انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے آج ہلکہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی الیکشن کمیشن کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سامات کے بعد 30 نومبر کو حتم فہرست جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حتم فہرست کے چمن دن کے بعد 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن سے اگلے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ کرتی رہیں 13 ستمبر کو صدر مملکر ڈاکٹر آریف الفی نے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ کر عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 6 نومبر 2023 کی تاریخ تجاویز دی اور اس حوالے سے عالی عدلیہ سے رائے لینے کا بھی کہا تھا اس سے قبل اگست کے آخری ہفتے میں بھی صدر نے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا اور انہیں ملاقات کی دعوت دی تھی جس میں ملک میں عام انتخابات کے لیے تاریخ کے اعلان کے لیے مشاورت کا کہا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر جوابی خط میں کہا تھا کہ قومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل تھامن کے تحت وزیراعظم کی سفارش پر صدر نے 9 اگست کو تحلیل کی تھی اب الیکشن ایکٹ کے سیکشن ستاون اور 26 جون کو ترمیم کر دی گئی ہے اس ترمیم سے کب صدر الیکشن کی تاریخ کے لیے کمیشن سے مشاورت کرتا تھا اب سیکشن ستاون میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو تاریخ یا تریخی دینے کا اختیار ہے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور ان کی آرہا کی روشنی میں حلقہ بندی کی کام کو جلد اصل مکمل کرنے کے لیے اس کے دورانیے کو کم کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ حلقہ بندی کی ختمی اشارت اب 30 نومبر 2023 تک کر دی جائے گی تک کر دی جائے گی